اسلام نیکوب فرینز آج میں آپ کے سامنے ایک نیو پروڈیکٹ کو انبکسنگ کرنے آئی ہوں یہ ہے برانس سیلک ایپل 3 3 اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ اس میں 2 اس کی گیجٹس ہیں اور ایک اس کی لائٹ ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اسے اگر اپنی سکن کو سموتھلی واکس کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہم اس کی انبکسنگ کی طرح یہ دیکھیں یہ ڈب باکس پہ یہ ساری چیز مینچن ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے جہاں سے اس کی انبوکسنگ ہوگی اور اس کے سامنے میں اس کو کھول رہی ہے ابھی میں سلسلہ سپائیٹ ہے اس کے اندر اس کی یہ چیز کٹلوگ پڑی ہوئی ہے جس میں آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا موجود ہے تو ہم اس کی پکچر کے در چلتے ہیں یہ پکچر ہے اس میں نے بتایا کہ اس میں آپ چیزیں یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کورڈ ہے اس کے ساتھ برش ہے اور یہ چیز جو انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ صرف اس موڈل کے ساتھ اویلی بل ہے اس سارا طریقے کار انہوں نے بتایا کہ آپ اسے کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اس کی صفائی کس طرح ہوگی اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے نائنٹی کے انگل پر سے آپ میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے کس طرح اس کو پلیس کرنا ہے کسی بھی چیز کو بائے کرنے کے بعد اس کی ڈائری ہوتی ہے اس پر پڑھنا بہت اکل مندی والا کام ہوتا ہے نہیں تو آپ اینڈ تک اس کا یوزج سے اتنا سمجھ نہیں سکتا ہے اوکی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باکس میں نے ویسے شاپ ٹیپر سے کھلوا کے دیکھا تھا اس میں ایک آڈ ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس کے در یہ براش ہے اس کا اور ابھی میں اس باکس اٹھاؤں گے اور مجھے اس میں نظر آئے گی کہ مشین انگزیکٹی کدھر پڑی ہوئی ہے جی جناب ہم نے اب اس کو الٹا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اسے اسی رکھا تھا کیونکہ انہوں نے اس کی اسیسریز رکھنی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی لیئر ہے جس کو ہم ابھی اتار رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کی مشین پڑی ہوئی یہ دیکھ رہے ہیں یہ چیز اتر جائے گی مطلب آپ کسی ایریا میں وائیڈلی اس کو شیف کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو پرپل بھلا ہے یہ اتر جائے گا میں اتار کے آپ کو دکھاتے ہیں سو گائیز یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ اس کو اتارنا بہت آسان ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اتر سکتی ہے اور اگر آپ نے اس چیز کو ریموو کرنا ہے یہ جو اس کے دو پلاکز ہیں جامپرز کہہ سکتے ہیں اب اس طرح کریں گے اور یہ اتر جائے گی میں آپ کو اتار کر دکھاتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں میں نے اس کو اتار لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی جو بریسلز ہیں یہ بہت ٹائنی ہے اس کو اتار سکتے ہیں یہ جو کلپرز اس کے اندر لگے میں وہ آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں یہ مشین اندر سے اس کو اتار کر آپ صفائی کریں گے تو وہ زیادہ ایزی ہے یہ اس کی لائٹ ہے ٹھیک ہے آن آف کرنے کے لئے تاکہ آپ بریک بھی نہیں دیکھ سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ کورڈ لگے گی اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کورڈ والے ہی لیں بیٹریز والی جو ہے وہ ریلیابل نہیں ہوتی یا بیٹریز کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی کام ہو جاتی ہے تو اور مجھے یہ ملا ہے ایٹ تھاؤزن میں اور میں نے اسے بائے کیا ہے رینبو سٹور سے بیریٹ آن کے تو مجھے تو کافی ریزنیبل پرائس لگی ٹھیک ہے اس میں اور بھی موڈلز سے اپنی سہولت کے ساتھ سے اور بھی موڈلز فیزت کر سکتے ہیں اوکے اب میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کی ریویز میں دیتی رہوں گے اللہ حافظ